السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص اس بات کو لے کر کے کافی پریشان رہتا ہو کہ کہیں مجھے کسی شخص کی بری نظر نہ لگ جائے یا میں کسی ایسے گناہ میں مبتلانہ ہو جاؤں جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو جائے اور میں کسی قابل نہ رہو جیسا کہ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس شخص کو بھی بری نظر لگ جاتی ہے تو ایسا شخص اپنی زندگی میں کبھی بھی سکون محسوس نہیں کرتا ہے اور وہ شخص ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی میں کسی نہ کسی مسئیبت میں گھیرا ہوا رہتا ہے اور اس شخص کا بنا بنایا ہوا کام ہمیشہ بگڑ جاتا ہے اور وہ شخص اپنی زندگی میں کبھی بھی ترکتی نہیں کر پاتا ہے بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ بری نظر جس شخص کو بھی لگ جاتی ہے تو وہ شخص پوری طرح تباہ و برباد ہو جاتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی ایسے آسان اور کامیاب عمل کو کر لو کی اس عمل کی برکت سے مجھے کسی بھی شخص کی بری نظر کبھی بھی نہ لگے اور مجھے کسی بھی شخص کی بددعا بھی نہ لگے تو آج آپ نے صحیح ویڈیو پہ کلک کیا ہے اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ڈیلی وظیفہ فوریو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لیں کہ آپ یہ عمل کس طریقے سے کریں جو شخص بھی یہ عمل کر رہا ہو تو وہ شخص یہ عمل دن میں کسی بھی وقت کر سکتا ہے چاہے آپ یہ عمل شام میں کر لیں چاہے آپ یہ عمل صبح میں کر لیں یا اگر اس وقت آپ کسی دوسرے عمل کو کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ اس عمل کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو چلیئے جان لیتا ہے کہ عمل کس طرح کرنا ہے اگر آپ اس عمل کو دن میں جس وقت بھی آپ کر رہے ہو تو آپ سب سے پہلے تین بار دروش شریف پر ہیں آپ کوئی بھی دروش شریف پر سکتے ہیں جو آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو تین بار دروش شریف پر لینے کے بعد آپ اسے الملک القدوس السلام الملک القدوس السلام آپ اسے گنتی کے ساتھ تیتیس بار پر ہیں اس کے بعد آپ لاشت میں یعنی اخیر میں آپ پھر سے تین بار دروش شریف پر ہیں وہی دروش شریف پر ہیں جو آپ نے پہلے پر آئے بس آپ کو اتنا ہی عمل کرنا ہے اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ اپنی سینے کے اوپر آپ دم کر لیں اس عمل کو آپ روزانہ دن میں صرف ایک بار کرنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو کسی بھی شخص کی کبھی بھی بری نظر نہیں لگے گی اور آپ ہر شخص کے بدوا سے محفوظ بھی ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ